اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہے خریص سے اگر میرے بولنے کے بیچ میں اگر کوئی آواز آ رہی تو میں نے پنکھا تھوڑا سا تیز کیا کیونکہ کمرے میں گرمی بہت ہے اس وجہ سے اگر پاکستان ٹاوس جج جاتا تو میرے خیال ہے شاید پاکستان کی بھی یہی پوزیشن ہوتی اگر ایسی نہ ہوتی تو بہتر پوزیشن ہوتی کیونکہ یہ جو پچ ہے یہ ویسی پچ نہیں ہے جو لاسٹ ٹیسٹ میچ ساؤت ہیمٹن میں ہوا ہے اور اسی گراؤنڈ میں یہ ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے بہت مختلف پچ ہے لاسٹ جو میچ ہوا اس کی جو پچ تھی وہ بیٹسمنوں کو بڑی ایفرڈ کرنی پڑی تھی بالرز کا بال سوئنگ سیم اتنا زیادہ ہو رہا تھا کہ ایفرڈ کرنی پڑی تھی بیٹسمنوں کو رنز کرنے کے لیے لیکن اس میچ کے اندر جس طریقے سے کرولی نے بیٹنگ کی ہے اس کے دو سو رنز ہونے والے ہیں جوز بٹلر جو بیٹنگ کر رہا ہے سو رن ہونے والے تو کوئی مشکل نہیں ہوئی ابھی سیکنڈ نیو بول لیا گیا ہے اب آپ دیکھیں کہ جو نیو بول ہے وہ صرف مشکل کر رہا ہے جب پرانا بول ہو گیا اس میں بیٹسمنوں کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ایکسٹرارٹنی بیٹنگ کی ہے کرولی نے اور بٹلر نے اگر میں کپتانی کی بات کرتا ہوں عزر علی کی تو میرے خیال میں اس ٹیم ہر بندہ یہی بولے گا اپنے یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے یا ٹی وی چینلز پہ آ کے کہ اس نے کپتانی اچھی نہیں کی اس کو کپتانی کرنی آتی نہیں ہم بھی بہت دفعہ بول چکے لیکن میں اس چیز کے اوپر بات آج نہیں کروں گا میں بات یہ کروں گا کہ یاسر شاہ کے اوپر برڈن بہت ہے یاسر شاہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ بالنگ کرتا رہا ہے دبائی میں بھی بہت زیادہ بالنگ کرتا رہا ہے اگر اس کنڈیشن یہاں پہ بھی اگر یاسر شاہ بہت زیادہ بالنگ کرے گا تو اس کے لیے اس کے لیے مشکلات ہو جائیں گے وہ بھی تھک جائے گا وہ بھی پھر آؤٹ نہیں کرے گا ہمیں فاس بولرز کی طرف سے ہیلپ چاہیے اب آپ یہ دیکھیں کہ اب باز جب نیاہ بال کرتا ہے اس کا بال ہلتا ہے سوئنگ ہوتا ہے سیم ہوتا ہے بیٹسمنٹ کو ٹربل میں ڈالتا ہے نو ڈاؤٹ فرس کلاس کا ایکسپیرینس بھی ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی اس نے کافی آؤٹ کر چکا ہے لیکن جب اس کا پرانا بال ہوتا ہے مینیج ہو جاتا ہے جہاں پہ بیٹنگ پچھ ہے اب یہ آج بیٹنگ پچھتی مینیج ہو گیا کیونکہ اسی طریقے سے اس کا بال سیم ہو رہا ہے لیکن پیس کی وجہ سے پرانا بال اگین سلو ہو جاتا ہے پیس نہیں ہے وہ مینیج ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ست آپ کے پاس ایک ایکسپیرینس اگر بال ہوں تو پھر ابباس کو بھی تھوڑی سی ہیلپ ملے گی اور یاسر شاہ کو بھی ہیلپ ملے گی ہمارے پاس ان ایکسپیرینس بالنگ ہے یاسر نسیم شاہ کی صورت میں اور شاہین افریدی کی صورت میں اچھی بالنگ کرتے ہیں میچز کے اندر لیکن اگر ہمارے بالرز کے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہو اگر فرس کلاس کرکٹ کا ایکسپیرینس زیادہ ہو تو وہ جلدی سے منیج کر سکتے ہیں جلدی سے ٹیکنیکل چیزیں کیا ہوتی ہیں آج تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ شاہین افریدی راؤنڈ افکٹ آ کے اس نے بال نہیں کیا حالانکہ پچھلے ٹیس میچز میں دیکھے اس نے راؤنڈ افکٹ آ کے بال بھی کیا اس کو وکٹ بھی ملی ہیں لیکن اس نے راؤنڈ افکٹ آ کے بال نہیں کیا وہ شاہد اس نے لاسٹ ٹیس میچز میں راؤنڈ افکٹ آ کے اس ویسے بھی بال کیا کیونکہ جب وہ راؤنڈ افکٹ بال کر رہا تھا تو رائٹ ہینڈڈ کو جب سینٹر میں بال ہو رہا تھا تو وہاں پہ مشکل ہو رہی تھی بال انیون رہ رہا تھا نیچے بھی تو اس وجہ سے وہ آیا راؤنڈ افکٹ اس ایریا کو ہیٹ کرنے کے لیے لیکن اس کو یہاں پہ بھی ٹرائی کرنی چاہیے تھی اگر افکٹ وکٹ وکٹ نہیں مل رہی بیٹس مین اچھا کل رہا تو اس طرف آؤ دیکھیں جب بیٹنگ پچھ ہوتی ہے تو اسی میں ہی بالرز کو ایکسپریمنٹ کرنے ہوتے ہیں اگر بالنگ پچھ ہے تو اس میں تو ایکسپریمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو آپ کو آپ ایک ہی ہنڈ سے بال کریں گے ایک ہی اور افکٹ وکٹی بال کرتے رہیں گے یا اگر رائٹ ہنڈیڈ ہے اور آور دا وکٹ بال کرے گا تو اس کو وکٹ ملتی رہے گی کیونکہ پچھ ہی بالنگ پچھ ہے لیکن ان جگہوں پہ ایکسپریمنٹ ہمیں نظر نہیں آئے اب نسیم شاہ نائنٹی پہ بال کیا نائنٹی ون پہ اس نے بال کیا لیکن اگر کوئی بھی فاس بولن اتنی تیز گیند کرتا ہے تو اس کے تیز باؤنسر اس کی اگریسیب بالنگ اس کا رن اپ میں تیز بھاگنا میں نے میں نے لاس ویڈیو میں بھی بولا تھا کہ ہم اگریشن بہت زیادہ مس کر رہے ہیں کیونکہ نسیم شاہ کا رن اپ میں وہ چیز کھل کے نظر نہیں آ رہی جس طرح سے ایک بولر بھاگتا ہے اس کے بعد ہمارے بولر بیٹسمن کی طرف نہیں جا رہے چوکہ بھی لگتا ہے یا بال بیڈ بھی ہوتی ذرا جاؤ اس کو دیکھو جا کے اس کو بھی پتا چلے کہ نسیم شاہ نائنٹی پلس پہ گیند اگر کر رہا ہے تو کسی ٹیم بھی تیز باؤنسر کر سکتا کچھ بھی ہو سکتا وہ چیزیں نظر نہیں آئی اچھا اس کے ساتھ دونوں بیٹسمن سیٹ ہو گئے ہمیں راؤنڈ دو وکٹ نسیم شاہ کو لا کے ٹرائی کرنا چاہیے تھا میں یہ نہیں کہتا کہ راؤنڈ دو وکٹ لے کے آتا وہ پانچ آؤٹ کر دیتا یا چار آؤٹ کر دیتا لیکن کم از کم ایک ایکسپیرمنٹ نظر آتا کہ یار واقعی ہمارے بولر ٹرائی کر رہے ہیں کسی طریقے سے پچ جو بہت زیادہ بیٹنگ پچ ہے لیکن ایفرڈ کر رہے ہیں راؤنڈ دو وکٹ بھی آ رہے ہیں اوور دو وکٹ بھی آ رہے ہیں سلو ون بھی کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی اگر دونوں اچھے کھیلتے ہیں تو واقعی وہ بہت ایکسٹرانی بیٹنگ کی ہے لیکن ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آئے یہ چیزیں کب آتی ہیں دیکھیں ہر چیز ہمیں کپتان کی اوپر نہیں چھوڑنی چاہیے اگر ہمارے پر ایکسپیرینس بولر ہیں تو وہ کپتان سے بات ہی نہیں کریں گے ان کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہوگا وہ خود ہی کپتان کو کہہ دیں گے کہ ہمیں اس جگہ پر فیلڈ چاہیے یا میں راؤں دب گٹ آ رہا ہوں یا میں اوور دب گٹ آ رہا ہوں یا میں ایک چینل پہ بالنگ کرنا چاہ رہا ہوں ہم ایک چینل پہ بھی ہم نے بالنگ نہیں کی دونوں طرف ہم نے بالنگ کی تو اگر اس حالانکہ آپ یہ دیکھیں انگلینڈ کی جو پچیز ہیں ایسا نہیں ہیں کہ بالکل ہی سپنرز کو سپورٹ کرنے ہی ایسا نہیں ہے آپ کے سامنے بالنگ کری ہو رہا ہے سیم ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن تھوڑا ان ایکسپیرینس ہونے کی وجہ شاید ہم بالنگ کی تھوڑا سا مار کھا رہے ہیں اس ان چیزوں کی وجہ سے یاسر شاہ کے پر بہت زیادہ برڈن ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ایمپروو ہونے کی ضرورت ہے ٹف ٹائم تھا ہوتا ہے ٹف ٹائم آیا پاکستان کے اوپر ٹف ٹائم کیونکہ پچھلے ٹیسٹ میچ پہ تو بالکل ٹف ٹائم نہیں آیا اور پہلے ٹیسٹ میچ پہ بھی اتنا بولرز پہ ٹف ٹائم نہیں آیا تھا لیکن یہ جو ٹیسٹ میچ اس پہ ٹف ٹائم آیا ہے تو اس ٹف ٹائم سے ہم نے نکلنا کس طریقے سے اب میں میرا خیر لوگوں سے بھی یہ کوششن ہے کہ آپ مجھے اندازہ بتائیں کہ اب جو انگلینڈ ہے وہ کم از کم کتنے رنز کرے گی کیونکہ تین سو بیس ابھی میں کوئی تین سو اٹھارہ تین سو بیس پہ چھوڑ کے آئے ہوں پھر میں ویڈیو بنانے لگا ہوں تو اتنے رنز تو ہو گے زیادہ ہو گے ہوں گے تو کیا ساڑھے چار سو پانچ سو رن بناتا ہے انگلینڈ کی ٹیم یا نہیں بناتی ہے تو کل جب پاکستان آئے گا ابھی بھی آپ دیکھیں فٹیق میں لگے سیکنڈ نیو بول جب لیا پاکستان نے فٹیق میں لگے سٹف لگے فیلڈنگ بھی بانڈریز بھی کروائیں اس کی وجہ ہے کیونکہ وکٹس نہیں مل رہی رنز ہو رہے ہیں تقریباً چار رنز پرہ وڑ کے حساب سے اس کے پاس پاس رنز وہ بنا رہے ہیں تو ٹیسٹ کرکٹ کے اندر اگر آپ ایک دن کے اندر آپ تین سو ساڑھے تین سو رنز بناتے ہیں تو فیلڈنگ سائیڈ ویسے ہی نیچے گر جاتی ہے مجھے امید ہے کہ پاکستان کی ٹیم کل کمبیک کرے گی اگر نہیں بھی کرے گی تو کوشش ہی ہونی چاہیے کہ چینل بولنگ کریں ایکسپریمنٹ بہت زیادہ نہ کریں کیونکہ کل کا جو دن ہے وہ ایکسپریمنٹ کا دن نہیں ہے آج ہم پھر بھی کر سکتے تھے کیونکہ پہلا دن تھا پہلے دن میں آپ پھر بھی ایکسپریمنٹ کرتے ہیں وکٹس نے مل رہی لیکن کل اگر ہم زبردستی کے ایکسپریمنٹ کرنے جائیں گے تو پھر بہت زیادہ رنز بنیں گے کیونکہ وہ دونوں پلیئر اگر آج آؤٹ نہیں ہوئے تو وہ بہت زیادہ سیٹ ہے انگلینڈ کرکٹ کے لیے کرولی کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ اس نے سنچری بنائی حالانکہ آپ اس کی فرس کلاس کا ریکارڈ دیکھیں اس کی جو دیکھ رہا تھا میں ٹی وی پہ تینٹیس چونٹیس کی اس کی ایوریج ہے لیکن اچھا لگا وہ مجھے پلیئر کیونکہ سویپ شورٹس بھی بہت اچھے کیلتا ہے ہک بھی بہت اچھی مارتا ہے مطلب اس کے بعد پورے شورٹس ہیں اس کے ساتھ بہت اچھی بیٹنگی سو کے بعد آپ نے دیکھا کہ اتنا زیادہ اچھا کونفیڈنس اس میں آگیا اس نے سارے شورٹس کیلے بہت زبردست رنز کر رہے ہیں انشاءاللہ پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی میچ کے بعد پھر ایک نئی ویڈیو گناہوں گا اللہ کرے پاکستان کی کچھ پوزیشن تھوڑی سی بہتر ہو جائے بیٹنگ کی تو میں انشاءاللہ گارنٹی دیتا ہوں کہ پاکستان بھی جب بیٹنگ کرنے آئے گا پاکستان بھی اچھی بیٹنگ کرے گا کیونکہ یہ بہت اچھی پیچھے بیٹنگ ان کے لیے اللہ حافظ